تیکھئے دجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے بات سے ایک بات لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پہا لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے لَا تَذَا وَقَرِيَةٌ إِلَّا عَبْتَحَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْرَةً مسلم شریف کی روایت ہے پوری دنیا میں ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف چالیس دنوں کے کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ انزازہ ہے نہ آخر ہماری فضا میں دائق باتیں ہمارے ہوائی جاس چوبیس گھنٹے میں گزر سکتے ہیں بشن سے مغرب سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو قانون کے ماں بین اسی ہاں اسی گس کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کے گھنے کی ماں بین حافر ہمارے ہی الہلہ حافر آخر مسیرت و یعبین و لیلت اس کے گزے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی اب دائے بات اس کا گثہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی میں سو دن لہو یسوہو ماں بین الخافر تین کندل امان میں بھی ہے مشتد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مرشق و مغرب کے دن میں سب لوگ سنیں گے ہو گیا کہ نہیں مشت کی تقلیل سب سنیں گے اس کے لئے کمام دریاء اور پوری زمین کو سقر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا اسمان کو بھائش بھائے گا مادرداد اندھا اکمہا اس کو ٹھیک کرے گا کونی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھے ہیں یوجر مہتبا مردوں کو بندہ آج جو ہے کلونیل اس دگاہ پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش بس سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلونک کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی ہے لیکن یہ آج ہے ایک آدمی کو چین کر دو ٹھوڑا رہے باتے گا اور پھر زندہ کر دے گا وَجَبْعَ سُمْعَهُ اور اُن کی صورت میں بنا دے گا لوگوں کے بڑے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آکر کہیں گے دیکھو میں جوارا باپ نہیں ہوں پہ جانتے نہیں مجھے میں جوارا بھائی نہیں ہوں پہ جانتے نہیں ہوں مجھے میں جواری ماں نہیں ہوں پہ جانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سکتا ہے عام کف و الہاد اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اب میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کائیرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائب کانفرنس اور وہ بھی انوائٹن نیشنز کہتا ہے آخر میں یخجو علیہ النساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نگلے گی گھروں سے وہ آتے ہوں یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنے باہ کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند ماند کر دکڑ ترک نہیں کوئی جائے گا اور وہ رسیاں تڑا کر وہ دجال کے پیچھے بھاگے گا وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹھے سبب عورتوں کے لیے مقر کر دوں بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیاری بھی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ یہاں ان سے مر کروں ان کے مقاسد کی تکمیر میں ان سے آگے دارے ہیں اب دیکھ سے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھ کر اندیا کے لیے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹھے سب کی جو ہے خاص کن دی جائے عورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب بھری حکومت ہے اختلافات ہو رہا ہے ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی مظری لینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی لینوں نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ یہ گھرگوٹی میں سیاسی پڑھ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پورٹ کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا تھا عام طریقہ بارحال یہ دجالیں دجالیں اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں حدیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضوری کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پائدہ ہوا عمر سیاد وہ بہا غیر معمولی قسم کی صلحیت میں اس میں تھی وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے سبھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ پوری طریقے سے اس کے حواس پر رہے ہیں وہ بیدار رہتا تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کہا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن گیا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی قدر نہ دوں فرما ہے نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پر اپنے والے نہیں ہوں اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گناہ خون کا جو ہے جوہے تمہارے پر عزام آ جائے گا پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ قویم داری وہ عیسائی تھے اسلام لائے تھے وہ کسی بہری صفحہ پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی تھے ادھر لے گئی ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا ادھر نہ ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دن کدھر ہے اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو دیکھو فرہ سومعہ ہے درہ اندر جاؤ وہاں جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے ترچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا ادھر کرنا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا پسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کوئی سوالات کیے کیا بہرہ گلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجود ماجود آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے گا کوئی قطرہ نہیں بچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں متجان ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک روایت یہ ہے جب حضرت آئے طبیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کر آیا اور انہیں یہ سارا پھر انداری کا واقعہ سومایا دیکھئی رہی ہے تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ ساشتہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ میں قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازین جو شیطان اللہین ہے اس کا کوئی بہت جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لئے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورہ چالیس برس اس کے آخری تھی اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرو لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گے اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملحد مشرق گرہ گاب لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی حولناک جو زلزلہ ہے یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں اب یہ ہے بیرے اور آپ کے لئے انفرادی سطح پر تو فیشتہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دنجال کو نکالیں محبت تجاہ سے دنیا سے نہیں طلب آثرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطول کرو اور وہ نظام طلب آئیں کرو جس میں حق بھی تنظام جس کے معاشری نظام میں سے سود اور جوے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو معاصرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی صدق پر اور خود اپنے ایمان کو اتنے مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیند سکیں برداشت کر سکیں ان امتحادات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم لہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدنگار ہو اقول قولی حذا و استغفر اللہ لیو لکم و لسائل المسلمین والمسلمات زمین اول مسلمات موسیقی ڈالا کے یاری پچھوں آنکھیں میری بسے ہیں موسیقی